اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو ملیٹی فوڈ ہاپ آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزدار سہلیم کی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسے میں ایزی وی میں بنانا بتاؤں گی تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کے اپنی ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک پاول کے اندر ساری ڈالیں بگولی تھی 1.5 cup مونگ ڈال 1.5 cup چنہ ڈال 5 cup مسور ڈال 1 cup ماش ڈال میں نے بگولیا تھا اور یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اوور نائٹ اسے سوک کے لئے تھام ایک الگ باول میں ایک کپ گندم کو میں نے بگولیا تھا وہ بھی اپنی سائز میں ڈبل ہو گئی ہے اب ہم لوگ پین لے لیں گے اس کے اندر ساری ڈالیں ایٹ کر دیں گے پانی جن کے اندر سوک کی وئی تھی وہ بھی ایٹ کر دیں گے ایک کپ گندوم بھی ایڈ کر دیں گے اور ایڈیشنل ووٹر ایڈ کر کے کہ جتنی دالیں اس کے اندر بھیگ جائیں اس کے بعد ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ترمیرک پاوڈر یعنی ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون سالٹ اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے اتنا کوک کریں گے کہ گل جائیں تو یہ دیکھئے دالیں میری گل چکی ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو اسے دکھا رہی ہوں یہ گل چکی ہے اور اسے میں بلینڈ کر دوں گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ بلینڈ ہو چکی ہے اس کے بعد اسے سائٹ پہ کر دیں گے اپنے گھر میں کی پرپریشن سٹارٹ کریں گے ہاف کپ آئل کے اندر میں نے 3 میڈیم سائز کے انینز کو سلائز میں کٹ کر لیا تھا اور اسے کوک کریں گے کہ گولڈن کلر کی ہو جائیں میڈیم فلیم پہ کیجئے گا تاکہ گولڈن کلر آئے ہائی فلیم پہ کریں گے تو پیاس چل جائیں گی گولڈن کلر نہیں آئے گا تو اس بات کا خاص کل رکھیں گا تو یہ دیکھئے جب گولڈن ہو جائے تو آپ نے ہاف پیاس اس میں سے سیپریٹ کر لینی ہے اور ہاف پیاس اسی کے اندر رہنے دینی ہے جو ہاف پیاس آپ نے نکالی تھی اسے ہم لوگ اس طرح سے ڈرائی کر لیں گے اور ہاف پیاس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون گارلک پیسٹ یعنی لیسن پیسٹ اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم میں ایڈ کروں گی آدھا کلو چکن اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم لوگ ہاف ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون کرشڈ ریڈ چلی اور ون فو ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہاف کپ یوگرٹ ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہمارا کورما ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر جوئییئ ہے اسے میں ہافlek سے نکال لوں گی اسےface سے اسے Savage کر لیں گے اس کے بعد یہ جو چیکن ہے اسے بھی ہم ازار کر لیں گے اور جو میں ازار کر رہی ہوں چیکن اسے میں shred کر لوں گی اور اسے shred کرنے کے بعد اسی کورمی کے اندر دوبارہ add کر دیں گے یہ دیکھئے اور add کرنے کے بعد اسے mix کریں گے اس کے بعد جو blend ہوئی ہماری ڈالیں ہیں ایسے پانی میں اچھے طریقہ سے پیرا کھامی אוِ اچھے طریقے سے پانی ، کو اچھے طریقے سے مکس کر سکھیں۔ لو جائے ڈ سکھت گائیں اور میں میں سے پانی پانیے میں سے پکنیں دیں۔ اسے پکر رکھانا ن Jurong بہتی بھی لے گاری لیزز رکھدیں گے veo دیکھیں تو میں اسے کوک کر رہی ہوں اسے میں نے لو فلیم پہ رکھا ہے اور یہ دیکھیں مزدار سے علیم ریڈی ہو گئی ہے اور اس میں میں نے ایک باؤن میں سرف کر لیا اس کے اوپر ہم یہی دیکوریشن کے لیے پیاز ایٹ کر دیں گے تلیوی ہرا پودینہ دھنیا جو بھی آپ ایٹ کرنا چاہے میں نے دھنیا ایٹ کیا ہے اس کے بعد ادرک ایٹ کریں گے اس کے اوپر اور حری مرچے ایٹ کر دیں گے اور چارٹ مسائلہ اٹ کریں تو مزدار سے علیم ریڈی ہو گئی ہے ہوفپولی آپ کو پسند آئی ہو گئی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ